اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے وصند کنچ کے نامچین نائٹ کلپ کے باہر مار پیٹ کے معاملے میں پولس کے سپیشل ٹاسک پورس نے دس لوگوں کو گرفتار کیا ہے یہ سبھی لوگ ڈلی کے الگ الگ جگہوں پر سیکیورٹی پرسنل اور باؤنسر کا کام کرتے تھے ان کے اگوائی کر رہا تھا ایک پورو ایمیلے کا بیٹا پولس نے ان سبھی لوگوں پر ہتیا کی کوشش اور رائٹنگ کی دھاراؤں کے تحت مقدمہ درش کر لیا ہے پولس کے مطابق مخیہ آروپی کا نام پارت وادیا ہے پارت پولس سے بچنے کی کوشش میں لگا تارگائب تھا اس کے خلاب گہر زمانتی وارنٹ اور لوک آؤٹ نوٹس جاری کیا گیا تھا پولس کے مطابق پوری گھٹنا کچھ سمیں پہلے کی تھی دراصل آروپیوں کی انٹری کچھ مہینے پہلے بار میں روک دی گئی تھی اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے مار پیٹ کی گئی گھٹنا کے ساری سی 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 ٹی وی فوٹیج پب میں لگے کیامروں نے کیاد کر لی سی سی ٹی وی میں صاف دکھ رہا ہے کہ آروپی کس طرح سے پب میں انٹری کر رہے ہیں اور پھر خود پب سٹاف سے اُلج رہے ہیں تصویروں میں صاف دکھ رہا ہے کہ کچھ لوگ پب کے اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں باؤنسر انہیں روکتا ہے اور یہ لوگ باؤنسر سے بھڑ جاتنے ہیں واردات پچھلے 27 جولائی کی ہے دونوں پکشوں نے تھانے میں ماملہ درج کرا دیا ہے پٹائی کے بعد گھائل باؤنسر اسپتال میں بھرتی ہے پب کے کرمچالیوں کے مطابق یہ گھٹنا 27 جولائی کے آدھی رات کے آسپاس کی ہے آٹھ لوگ پب میں جبرن گھسنے کی کوشش کر رہے تھے گیٹ پر موجودہ باؤنسرز نے جب انہیں روکنے کی کوشش کی تو یہ لوگ گنڈا گردی پر اتر آئے یہاں تک کی کچھ لوگوں نے ہتیار بھی نکال لیے اور باؤنسر کے ساتھ مار پیٹ کی اس گھٹنا کی جانکاری ملنے کے بعد پولیس پپ پر پہنچی جس کے بعد دونوں پکشوں نے پولیس میں ماملہ درج کرایا پپ کے کرمچاریوں کا آروپ ہے کہ مار پیٹ کرنے والے کسی بڑے نیتہ کے رشتے دار ہیں چراغ گھٹی ہے ہمارے ساتھ آتا فون لائن پر ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے چراغ پوری گھٹنا کے بارے میں تو ہم نے بتا دیا اور ہم جان گے کیا کچھ ہے لیکن پھر بھی اب بھی کئی سوال ہیں جاننا چاہیں گے آپ سے کہ یہ جو لوگ آٹھ لوگ بتایا جا رہے ہیں پب میں جبرن گھوشنے کی کوشش کر رہے تھے پورو ایم ایل اے کا جو بیٹا بتایا جا رہا ہے پارت دراصل ویوات کیا تھا ان کے اور پب والوں کی بیچ میں کیوں ان کی انٹری پر روک لگا دی گئی تھی دیکھیں جو پولیس ادھکاریوں سے بھی ہماری بات ہوئی ہے اس میں جو انٹیسیپیٹری بیل جو ایک اکیوست کی لگی تھی اس جو بیل پر ہے ابھی سلال آرڈر جو ریزرگ ہو گیا ہے پارت ویوات کیا جو انٹیسیپیٹری بیل تھی اور اس پر ایک بجے کے آرڈر ہوگا اس طرح کا کوٹ نے آرڈر کیا ہے بھی اس پہلے آرگومنٹ ہوئی اور کے کے مانند جو پارت ویوات سے تو انہوں نے کافی آرگیو کیا اور اپنے پوائنٹ سکھے جو ابھی تک کی جانکاری جو ہماری سپیشل سٹاف ساؤڈ ڈسٹک سے بھی بات ہوئی ان کا بھی ساتھ ساتھ نہیں کہہ رہے کہ دراصل یہ کوئی پرانا ویوات تھا جس کی وجہ سے یہ لوگ آئے تھے اور اس طرح سے انہوں نے پبلک پیس پر آ کر اور اس طرح سے انہوں نے بقاعدہ فائدنگ کی وہاں ان کے ہاتھ نے پسٹلز تھی اور ڈنڈے تھے تو اس طرح سے انہوں نے باؤنس کے اوپر بھی اٹیک کیا تو پھلحال ابھی پولیس یہی مان رہے ہیں اسی وجہ سے انہوں نے دونوں طرف سے پولیس نے کمپلینٹ لی تھی کیونکہ ان کے بھی ایلیگیشنز تھے اور ان کے بھی کراس ایلیگیشنز تھے اب کمپلینٹ ریسیو کرنے کے بعد دونوں طرف سے مقدمہ پندرہ لوگوں کی ابھی تک گرفتاری اس پورے معاملے میں ہو چکی ہے پولیس نے یہی کہہ رہا ہے کہ اپنی تلحال کیونکہ انٹیسپیٹری بیل لگی ہے تو ایسے میں وہ اپنی ارسٹ کو ایویڈ کر رہا ہے یہی وجہ کہ چراغ یہاں پر نا صرف گنڈا گردی کی بات ہے بلکہ یہ بات صاف ہو رہی ہے اور سی سی ٹی وی فوٹے جس کا گواہ ہے کہ یہ لوگ پلانڈ وی میں وہاں پر پہنچے تھے پوری تیاری کے ساتھ پہنچے تھے کہ اس طرح کی حرکت اور یہ منشاہ ان کے پہلے سے ہی دباغ میں تھی کہ جا کر پب میں یہ سب کچھ کرنا ہے دیکھیں ظاہر تو پجیس طرح سے پولیس سے بھی بات ہے وہ بھی یہ کہ یہ پورا پلانڈ تھا اور اس سے پہلے بھی جھگڑا ہوا تھا دونوں پکشوں کے بیچ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی بات سے لے کر دیواب تھا اور اس کے بعد یہ لوگ آئے اور اس طرح سے انہوں نے تائی گاڑیوں میں آئے اور گاڑیا بھی لگذری سکار تھی جن میں اترے اور اس کے بعد انہوں نے اس طرح سے سب سے پہلے آ کر جو ہے وہاں گنڈا گردی کی باؤنس کے ساتھ مارکیٹ کی اور اس کے بعد جو ہے ساری جو یہ پورا انسیڈنٹ ہوا تھا سب سی سی ٹی بھی میں بھی کیاپچر ہوا تھا تو ایسے میں پولیس کے پاس ناکہ اول سی سی ٹی پھوٹیج ہے وہاں کئی وٹنیسز ہیں ان کے بیان ہیں اس کے لبا اور کئی سارے ایسے پورے ماملے میں جو پولیس کا کہنا ہے کہ کافی کروشل ہے یہی وجہ ہے کہ آروپی کیونکہ اپنی ارس سے بچنے کے لیے اس طرح چاہتنڈے اپناتے انٹی سپیٹری بیل موگ کرتا ہے تو ابھی انٹی سپیٹری جو بیل موگ کی ہے اس پر ایک وجہ آرڈر ہوگا اور ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کوٹ کیا واقعی جو پولیس کے سبوت ہے وہ اس کو کنسیڈر کرتی ہے یا پھر ایک دوسرے جسٹی کون سے اس ماملے کو آگے نفتارہ کرتی ہے جی ایک اور بات چراغ آپ سے سمجھ رہا چاہیں گے کہ یہ جو پوری گھٹنا ہوئی ہے یہ پب کے اندر ہوئی ہے یا مین گیٹ پر ہوئی ہے دیکھیں جو جانکاری ملی ہے کہ یہ گیٹ ہے اس کے بلکل مین گیٹ پر ہوئی ہے جس طرح کی پولیس نے بتایا اور باقای تھا پولیس نے بھی کوٹ میں یہی کہا کہ وہ انویسی گیٹنگ میں ایجنسی کو کوپریٹ کر رہا ہے اس کے لابعا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس ماملے میں CCTV footage ہے اس کے ساتھ tampering ہوئی ہے یہاں تک جو ہے وہ defense کی طرف سے بولا گیا اور اتنا بھی بولا گیا کہ ان کی age اور education status کو بھی دھیان میں رکھا جانا چاہیے اس کے بعد جو ہے یہ تمام پیسلہ لینا چاہیے اور فلحال اب اس پر order ہے ایک بجے اور جس طرح سے یہ گھٹنا ہوئی کہ پوری مین گیٹ پر ہوئی ہے اور پورا باقای CCTV چیزیں 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 پر ہوئی تھی پولیس کے پاس کافی پروشل ثبوت ہیں اس پورے معاملے میں دیکھنا ہی ہوگا کہ عدالت کا اس پر کیا رکھ ہوتا ہے بلکل بہت بہت شکریہ چیرک تمام جانکاری کے لیے آگے بھی آپ سے update لیں گے اس خبر پر